اسلام علیکم دوستے اس وڈیو میں ہم بات کریں گے امپورٹن بکٹیریل ڈیزیز ان پلانٹس کے ٹاپک سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز کو ڈیفرنٹ سیپ سے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز لیا گیا ڈیفرنٹ ڈیزیز سے جو بکٹیریل پلانٹس میں کاز کرواتے ہیں تو اس حوالے سے جو رائٹ اپشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور جو اپشن رونگ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ڈسکریٹ اور سپریڈنگ لیجنز آن لیف بلیڈ یعنی ہمارے پاس جو ہے ڈسکریٹ اور سپریڈنگ لیجنز جو ہیں لیف بلیڈ پر وہ کس ڈیزیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں بلائٹ ہے سوفٹ روٹ ہے ویلٹنگ ہے اور لیف سپورٹ ہے تو بلائٹ میں جو ہے یہ ہمارے پاس نیکروٹک سیمٹمز ہوتی ہیں نیکروٹک سیمٹمز آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سوفٹ روڈ ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے سیلولیٹک ٹائپ آف جو ہے وہ سیلولیٹک ٹائپ آف جو ہے ہمارے پاس سیمٹمز آتی ہیں اور اس کے علاوہ ویلٹنگ میں ہمارے پاس ویلٹنگ ہوتی ہے یا پھر اس میں وہ ہمارے پاس جو ہے ترجی ڈی ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ترجی ڈی ٹی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ لاؤز ہوتی ہے اور رائٹ اوپشن یہاں پر جو ہے لیف سپورٹ ہے تو یہاں پر باقی تمام ڈیزیز کی بھی ہم نے یہاں پر سمٹم جو ہیں وہ دیکھ لیے تو نیکسٹ کویسٹن میں جو ہمیں ہیلپ کریں گی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایم سی کیس نمبر دو ہے ویچ بکٹیریل پیتوجن کازیس لیف سپورٹ اون ٹوماٹو اینڈ پیپر تو ٹوماٹو اور پیپر پر ہمارے پاس جو ہے لیف سپورٹ کون سا بکٹیریل پیتوجن کرواتا ہے زینثومناز کمپیسٹرس ہے ایروینیا امائلو وورا ہے اور سیڈو مناز سرین جائی ہے ایگرو بیکٹیریم ٹیومی فیسین ہے تو ون بائی ون ان تمام پیتوجنز کی جو ہے بکٹیریل پیتوجنز کی ہم جو ہے ڈیزیز جو یہ کاز کرواتے ہیں کنوں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے پلانٹس میں کرواتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایم سی دیفرنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنٹ پلانٹس میں پوچھا جا چکتا ہے اور ڈیفرنٹ جو ہے ہمارے پاس بکٹیریہ دے کر ان کی ڈیفرنٹ ڈیزیزز پوچھی جا سکتی ہیں اس میں ہمارے پاس جو ہے زینثومناز کمپیسٹرس ہے یہ ہمارے پاس جو ہے رائٹ اوپشن ہوگا یہ ٹیومیٹرن پیپر میں لیو سپورٹ کرواتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ویلٹنگ ڈیزیز بھی جو ہے وہ کرواتا ہے ویلٹنگ of Amerika پلای Pelopora جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے بلائٹ ڈیزیز کرواتا ہے اور اس کے علاوہ سیڈو مناز سرین جائی جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے لیو سپورٹ کرواتا ہے ٹباک کو میں زینثومناز کمپیسٹرس جو ہے وہ ٹومیٹر پیپر میں کرواتا ہے جبکہ سیڈو مناز جو ہے یہ ٹباک نے کرواتا ہے اور ایگرو بیکٹیریئم ٹیومی فیشنز جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے گالد ڈزیز کرواتا ہے تو یہاں پر جو ہے ایم سیکیوز نمبر تھری ہے نیکسٹو مر پاس what is the primary symptom of blight ڈزیز in plant blight کی مر پاس primary ڈزیز کیا discrete lesion of leaves تو یہ ہمارے پاس leaves sport and necrotic symptoms developing rapidly تو یہ ہمارے پاس جو ہے right option ہے softening of plant tissue اور wilting of disease wilting of leaves جو ہے یہ ہمارے پاس wilting disease کی جو ہے وہ symptoms ہیں نیکسٹو ہمارے پاس ہمارے پاس ایم سیکیوز نمبر 4 which bacterium causes fire blight during disease in pier and apple تو pier اور apple میں ہمارے پاس fire blight کونسی جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے bacterium جو ہے وہ کرواتا ہے زینثومناس اوریزائی جو option یہ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے rice میں جو ہے وہ fire blight کرواتا ہے اور سیڈومناس سولینیسیم جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جی یہ ہمارے پاس جو ہے wilting disease کرواتا ہے پٹاٹو میں اور ایروینیا امائلو بورا جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ right option ہے چارلی option اور corneum بیکٹیریم جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جی یہ ہمارے پاس soft rot type ڈیزیز کرواتا ہے ویڈ میں یہ ہے soft rot ڈیزیز کرواتا ہے ویڈ میں چارلی اپشین پر جو ہے جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایم سیکلز نمبر 5 ہے what is the characteristic of soft rot symptoms in plant tissue soft rot symptoms in plant tissue میں ہمارے پاس جو ہے وہ characteristic کیا ہے dry and consistent tissue separation of plants due to maceration laws of tagerity in leaves wilting of leaves تو dry and consistent tissue جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے جی wilting cause کرواتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے separation of plant cells due to maceration یہ ہمارے پاس جو ہے right option اور باقی دونوں option laws of tagerity in leaves اور wilting of leaves یہ بھی ہمارے پاس wilting کی ہی types ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایم سیکلز نمبر 6 ہے which bacterial pathogen causes air rot of weed through soft rot symptoms تو کونسا جو یہاں پر ہمارے پاس بکٹیریا ہے وہ air rot of weed کرواتا ہے زینتومیناز اوریزائی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی بلائی ڈیزیز کرواتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ایم سیکلز کر لیا ایروینیا ایٹرو سیپٹی کا جو ہے یہ ہمارے پاس soft rot کرواتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس جو ہے پوٹاٹو میں جو ہے وہ soft rot کرواتا ہے رائیزوبیم لگیومینو سیرم جو ہے یہ ہمارے پاس small gals ڈیزیز یعنی روٹ نوڈیولز کرواتا ہے لیکیومز میں اور ڈیلٹا آپشیں ہاں پر رائیٹ ہے کوریو بیکٹیریم جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے air rot of weed کرواتا ہے سیونتھ ایم سیکلز ہے what is the primary symptom of wilting in plants wilting in plants کی مارے پاس primary symptom کیا نیکروٹک لیجنز ہے soft rot ہے loss of fragility leaves ہے یا پھر gals ہیں تو یہاں پر مارے پاس نیکروٹک لیجنز جو ہے یہ ہمارے پاس بلائٹ میں ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے loss of tragility leaves charlie of here پر جو ہے رائیٹ ہے باقی دونوں جو ہیں وہ بیٹا اور ڈیلٹا یہ ڈیزیزز کے ہی نام ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایم سیکلز نمبر ایٹ which bacterium causes wilting disease in potatoes wilting disease in potatoes کونسا جو ہے ہمارے پاس بکٹیریا کرواتا ہے option ہے یہاں پر ہمارے پاس زہنثومناز کمپیسٹرس یہ ہمارے پاس wilting disease کرواتا ہے لیکن different جو ہے دوسرے پلانٹس ہیں ان میں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ wilting disease کرواتا ہے pseudomonas solanis serum جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے right option ہے یہ ہمارے پاس wilting disease کرواتا ہے potatoes میں ڈیزیز کرواتا ہے اور rhizobium leguminos serum جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے gul disease جو ہے وہ کرواتا ہے small gul disease نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایم سیکلز نمبر نائن ہے what is the localized outgrowth caused by bacterial infection mostly small in size localized outgrowth جو ہے کونسی یہاں پر مارے پاس disease ہے necrotic legions ہیں guls ہیں blight ہے یا پھر soft root ہے تو بیٹا option ہیں پر جو ہے right ہوگا gul disease میں ہمارے پاس localized outgrowth ہوتی ہیں bacteria infection سے اور mostly smart in size ہوتی ہیں last mcqs ہے next ہمارے پاس mcqs number 10 ہے what is the recommended method of preventing bacterial plant disease preventing bacterial plant disease کا recommended method کیا ہے use of disease free seeds pesticide application increase plant density watering plants excessive ھلی تو ہمارے پاس جو ہے ایک ہی جو ہے recommended method ہے ڈیزیز کو prevent کرنے کا use of disease free seeds pesticide application سے ہم ڈیزیز کو prevent نہیں کر سکتے لیکن ڈیزیز کو cure کر سکتے ہیں prevention جو ہے وہ before جو ہے ہمارے پاس ڈیزیز جو ہم جو کہہ لیں کہ کوئی چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈیزیز سیرے سے ہی نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس جو ہے ڈیزیز فری seeds کو use کر کے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس تمام mcqs جو ہے وہ complete ہوتے ہیں important bacterial diseases in plants کے ٹاپک سے میت کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند دے گئی ویڈیو پسند دے گئی ویڈیو پسند دے گئی اسے لائک کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ پسند پر نئے تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو پریس کر لیں اس ویڈیو میں تنہیں ملے گئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا وہ سارا خیار رکھی گا تو وہاں یاد رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ